پس سے ڈاکٹر آیاز محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہیڈ او دیپارٹمنٹ آف نیفرالوجی اور ہیڈ او دیپارٹمنٹ آف ریڈیالوجی وہ سب اس میں شامل پر کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ان ان چیزوں کے لیے ان کی تحقیق کی ضرورت ہے تو جب یہ تفصیلی طبیعی معنی ہو گیا تو اس کے حساب سے ہم نے پھر کوئی ٹیسٹ ان کے لیے تشخیص کیے اور ہم نے جو پہلے دن ان کے ٹیسٹ ہوئے ان ٹیسٹوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے ضروری سمجھا کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ تفصیلی طبیعی معنی کے علاوہ تفصیلی ان کے ٹیسٹ بھی درکار ہیں تو ہم نے پھر ان کے کچھ ٹیسٹ کیے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ان کے نہ صرف خون کے ٹیسٹ کیے بلکہ ہم نے ان کے ہارمونز کے ٹیسٹ کیے ہم نے ان کی جو ہے نا کچھ دل کے ٹیسٹ کیے پھر اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ان کے سی ٹی سکین کیے گردے اور مسانے کے اور پیٹ کا الٹرساونڈ کیا اور پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہمیں کچھ ٹیسٹ ایسے لگے کہ ہمیں مزید اور ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے تو پھر ہم نے ان کی خون کی شریانوں کا تفصیلی طبی اور ریڈیولوجیکل معنی کیا جس میں ٹانگوں کی خون کی شریانیں پیٹ کی اور آنتوں کی خون کی شریانیں اور جو دماغ کو خون کی شریانیں جاتی ہیں ان کا سارا ٹیسٹ کیا گیا اور پھر جب یہ سارے ٹیسٹ ہمارے پاس آگے ہارمون کے ٹیسٹ آگے پروسٹ کے ٹیسٹ آگے تو ہم نے سارے ٹیسٹ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کیونکہ ہمارے پاس مختلف دپارٹمنٹ سیلڈ اینولپس کے طریقے میں پاس دیا کرتے تھے اور ہم سیلڈ اینولپس کو کھول کے تو آج ہم نے ان کا ایک فائنل ڈیٹیلڈ جو ہے نا طبی معنی کیا سارے ٹیسٹوں کو یکجا کیا اور ان کو یکجا کرنے کے بعد ہم نے اپنی دوائیاں جو ان کو آلڑی مل رہی ہیں اس میں کچھ معمولی رد و بدل کیا آپ کو بتا ہے وہ ان کو بلیڈ پیش اور شگر کا لاکہ بھی ہے ارزا لاہک ہے وہ ہم نے کر لیا اور آج ہم نے ان کو ریکمینڈیشنز دی ہیں اور وہ ریکمینڈیشنز جو ہے نا اب ہم ان کو تفسیری ریکمینڈیشنز کو چونکہ ہوم دپارٹمنٹ نے ہمائے پاس رفر کیا تھا تو ہم یہ تفسیری ریکمینڈیشنز کو ہوم دپارٹمنٹ کو واپس بھی جوا دیں گے اور پھر اس کے حساب سے جیسے ہوم دپارٹمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا ہم اس کے حساب سے اس پر عمل کریں گے آپ نے کیا ریکمینڈیشنز کیا ہے کیا پرابلم ہے سردست جو سارے ٹیسٹ کیے گئے اس نے سے نکلا کیا ہے جو سب سے میجر ایشو ہے وہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایز ایتیکل میڈیکل پریکٹیشنر جب بھی کسی مریض کا کوئی ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہمارے کانسٹویشن نے بھی رائٹ آف پرائیویسی دیا ہوئے آرٹیکل فورٹین ون کے تحت جس میں جو رائٹ آف پرائیویسی جو انوائلیبل ہے کہ آپ کسی کا رائٹ آف پرائیویسی وائلیٹ نہیں کر سکتے تو ایز ایتیکل ایشو ہمیشہ جب بھی یہ کوئی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ مروجہ طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے یہ ٹیسٹ اس مریض کو بتائے جاتے ہیں کبھی آپ کے ٹیسٹ کا کیا ریزلٹ نکلا ہے اس کے بعد ان کے لوہائکین کو بتایا جاتے ہیں اور جب لوہائکین اور مریض اس بات پر متفق ہوں کہ یہ ٹیسٹ کی ریزلٹس پبلک کیونکہ یہ پربلیجڈ انفارمیشن ہے یہ ایک انسان کا ذاتی استحقاق ہے کہ اس کے ٹیسٹ صرف اسی کو بتایا جائے اور اگر وہ مناسب سمجھے تو ٹیسٹ پبلک بھی کیا جاتے ہیں آپ ٹیسٹ کے ریپورٹس نہ بتائیں جس یہ بتا رہی ہیں ان کو کب تک رکھا جائے گا اور ان کو کڈنیز کا ریپورٹس نہ بتائیں کڈنیز کا یا ہارٹ میں سے کسی کا پرابلم ہے یا نہیں ہے جی ہے ان کو بلیڈ پریشر بھی ہے شگر بھی ہے گردوں کا بھی پرابلم ہے خون کی شدیانوں کا بھی پرابلم اور ہارٹ کا بھی پرابلم ہے کب تک آپ ان کو رکھیں گے یہاں پر جی میرا خیال ہے کہ ہم نے تو آج اپنی ریکمینڈیشنز دے دی ہیں ہم اس کو ریفر بیک کریں گے ہم دیپارٹمنٹ اور ہم دیپارٹمنٹ اور وہ جب مناسب سمجھیں گے تو پھر ان کو یہاں سے شفٹ کیا جائے گا